دوستو کالا یہ سفلی علم کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور اس سے کیسے حفاظت کی جا سکتی ہے؟ آج کل یہ سوال ہر دوسرے بندے کو پریشان کر رہا ہے مختلف ٹی وی چینلز پر اس بارے میں پروگرام پیش کیے جاتے رہے ہیں تاہم اکثریت اس بارے میں ابھی تک لاعلم ہے اور جنہوں نے اس سب سے استفادہ کیا بھی تو ایک الجے ذہن کے ساتھ عوام اب تک اس کو سمجھنے سے کاثر ہے بہرحال ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ناظرین کو ہر ممکن حد تک تسلی بخش معلومات اور تجربات پیش کر سکیں ناظرین میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوجی ٹی وی کو اجائبات عالم کا انتخاب کیا ہے لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل حسب روایت ہم اس کافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں جبکہ چینل تلاش کرنے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں اگر آپ کھوجی لکھیں گے تو ہماری تمام ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجے کہ جادو ٹونا یا سفلی کوئی ماورائی افسانہ یا سنی سنائی چیزیں نہیں ہیں یہ ویسے ہی ایک علم ہے جیسے باقی علوم ہیں لیکن آپ اسے منفی علم کہیں گے کہ یہ اللہ کی مخالفت مول لے کر پڑھا پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے جادو کا ہونا تسلیم کیا گیا ہے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ بحثیت علم یہ ایک حقیقت ہے جو شیعتین اور ان کے پیروکار اختیار کرتے ہیں اپتدا کی بات کریں تو یہ حضرت آدم کی خلقت کے ساتھ ہی ہو گئی تھی کہ شیطان کو جو طاقت اور اختیارات دیے گئے اس نے وہ ہر جائز اور ناپاک کام کے لیے اختیار کیے ظاہر ہے یہی کالا جادو ہے اور یہی کالے علم کی حقیقت ہے ہر وہ لفظ جو خدای احکامات یا اوصاف کی مخالفت میں کہا جائے وہ جادو ہے ناپاک ہے اور نجس شاہ ہے محترم ناظرین کالے علوم کا اصل منبع ہندو مذہب ہے جس کا سرچشمہ کالی ماتا یا درگا دیوی ہے اسی طرح مذہب میں مذہب مخالف لوگ یا اناثر موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سفلی علوم کے ماہر ہیں جو عیسائیت کا منکر ہے عیسائی عقیدے پر یقین نہیں رکھتا اور بائبل سے ہتھ کر کسی علم کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ جادوگر ہے اسی طرح باقی الہامی مذہب کی مثال پیش کی جا سکتی ہیں سوائے ہندو مذہب کے جس کی تعلیمات کا سرچشمہ یہی سفلی علم ہے اور اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آخر یہ ہے کیا ناظرین جب اس بارے میں ہم نے ایک محقق کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ جادو سیکھنے کی پہلی شرط قرآن کی بے حرمتی اور کچھ ایسی حرکات کرنا ہے جن سے کوئی بھی انسان سرے سے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اب وہ حرکات کیا ہیں انہیں ذرا غور سے سنیے گا ناظرین گرامی یہاں پر میں یہ ارز کرتا چلوں کہ کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھنا ضروری ہے تب ہی آپ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں ناظرین گرامی جادو سیکھنے کی پہلی شرط یہ بتائی جاتی ہے کہ ناؤز بلہ کسی بھی قرآنی صفحے یا صفحات کو پاؤں تلے رکھ کر وظیفہ کیا جاتا ہے اس کے لیے گندی ترین جگہ جیسے باتروم یا نجاست والی جگہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے عورتوں کے حیض والے خون سے اور ان کپڑوں پر جن پر خون لگا ہو ان پر مقدس الفاظ الٹ کر لکھے جاتے ہیں اسی دوران چلہ کشی وغیرہ بھی کی جاتی ہے یہ عامل بننے کی ابتداء ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس کام کی ابتداء یہ ہے اس کی انتہا اور سفلیت کیا ہوگی آپ نے کہانیوں اور ناولز وغیرہ میں پڑا ہوگا کہ اللو کا گوشت اور خال وغیرہ جادو ٹونوں میں استعمال کی جاتی ہے صرف یہی نہیں حالت جمع میں جو نجاست بدن سے نکلتی ہے اسے بھی تعویز لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انسان اسفل السافلین میں شمار ہونے لگتا ہے انسانی بدن کی نجاست کے علاوہ ناپاک جانوروں کی غلازت خون اور کھوپڑیاں عملیات میں استعمال کی جاتی ہیں بعض اوقات جو لوگ قبرستان میں سخت قسم کی چلہ کشی وغیرہ کرتے یا کرواتے ہیں ان میں مردوں کی توہین ان کے ساتھ بدفعلی اور اس قسم کے ہزاروں ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ناظرین محترم یہ کوئی دس برس پرانا واقعہ ہے خانے وال کی کھوکرہ پار کالونی نمبر تین میں مولوی خلیل نامی ایک عامل نے اپنے ایک زیرے علاج شخص سے یہ کہہ کر آٹھ نو ماہ کا بچہ زبا کرا دیا تھا کہ تم پر کالی مائی کا جادو کرایا گیا ہے لہٰذا اس کو توڑنے کے لیے انسانی بھینٹ ضروری ہے بعد میں عامل اپنے مریض سمیت گرفتار ہو گیا تھا یہ واقعہ اس وقت اکبار کی شیسرخی بنا تھا ناظرین ہمارے محقق نے مزید بتایا کہ جب یہ لوگ ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے تو کوئی نادیدہ قوت ہمیں لاتے اور گھونسے مارتی اس نے کئی دفعہ یہ شعبدہ بھی دکھایا کہ ممبتی خود بخود جا لٹھی نوجوان روبینا ماضی کی راگ کو کریتے ہوئے کہتی ہے تین برس پہلے وہ میڈیا اور عوام کے لیے اجنبی نہیں تھی جب رینجرز نے اسے اورنگی ٹاؤن کے ایک قبرستان کے نزدیک ایک عامل نسار کے ہمراہ پکڑا تھا اس کے شاپنگ بیک سے پانچ ماہ کا حمل برامد ہوا تھا جسے وہ دفنانے جا رہی تھی پھر دونوں سلاکھوں کے پیچھے چلے گئے کئی روز یہ واقعہ فالو آپ کے طور پر اخبارات اور الیکٹرونک میڈیا میں جگہ پاتا رہا ناظرین گرامی جادو ٹونا اور تاویز گھنڈے ہمارے معاشرے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن آج کل یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی زوروں پر ہے جادو کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی شہر میں اس پائے کے جادوگر عامل یہ سفلی گر موجود ہیں جو اپنے عملیات اور تنتر منتر کے زور پر نفرت کو محبت اور محبت کو نفرت میں بدل دیتے ہیں کاروبار کو باندھ کر انسان کو کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیتے ہیں تلاکیں دلوا کر ہنستے بستے گھروں کو اجار دیتے ہیں تالوں پر منتر پڑ کر دماغ مقفل کر دیتے ہیں خواتین کو شیطانی عمل کے ذریعے ہر جائز اور ناجائز کام پر رازی کر لیتے ہیں اور یہ کہ سفلی عمل کے بعض عملیات میں واقعی انسانی بھینٹ دینا ضروری ہوتی ہے جس کے نام پر علمناک واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں ذہن میں پیدا ہونے والے یہی سوالات ہمیں جادو ٹونے اور عاملوں کی پرعصرات اور حیرت انگیز دنیا میں لے گئے البتہ اس ویڈیو کی تیاری کے دوران ادراک ہوا کہ اس گورک دھندے کو سمجھنے کے لیے برسوں کا عرصہ چاہیے سب سے بڑا مسئلہ سفلی اور کالے جادو کے حقیقی عاملوں سے رابطے کر رہا کیونکہ کالے جادو کا کوئی بھی ماہر یہ سفلی گھر خود کو ظاہر نہیں کرتا البتہ شعبد بازوں سے سارا شہر بھرا پڑا ہے ہم اپنے دوستوں کے توسط سے کالا علم اور سفید علم کرنے سیکھنے اور اس کی کارٹ کے ماہروں کے علاوہ چند ایسے افراد سے بھی ملے جو کسی نہ کسی طور پر جادو ٹونے سے وابستہ رہے لہٰذا پہلے ان بنیادی معلومات کا ذکر کرتے چلیں جو ان افراد سے حاصل ہوئیں کالے جادو سفلی عمل یا روحانی چلوں کے حوالے سے مارکیٹ میں سینکڑوں کتابیں دستیاب ہیں ان میں سے کئی سو ڈیڑھ سو سالہ قدیم بھی ہیں کم سے کم قیمت پچیس روپے اور زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سے دو سو روپے تک ہے تاہم عاملوں اور سفلی گروں کے مطابق کتابوں میں جو چلے اور عمل بیان کیے جاتے ہیں ان میں کوئی ایک آدھ نکتہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس لیے یہ بیکار ثابت ہوتے ہیں جس طرح شیر کے لیے ردیف کافیہ اور وزن کی ضرورت ہوتی ہے بلکل ایسے ہی منتر بھی عموماً باوزن ہوتا ہے ایک آدھ لفظ حضف یا آگے پیچھے کر دینے سے منتر جاتا رہتا ہے ایک عامل کے بقول اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر ان کاموں کے شوقین افراد کی اکثریت بیس سے پچیس روپے کی کتاب کے ذریعے عامل بنی پھر رہی ہوتی صرف کتاب کی مدد سے کالے جادو کا عمل کامیاب ہونے کی تاریخ نہیں ملتی عمل یا چلے کے لیے کسی عامل یا استاد کی اجازت اور رہنمائی ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر چلے یا عمل میں کوئی کتاہی ہو جائے تو استاد سنبھال لیتا ہے بعض لوگ کتابوں میں پڑھ کر چلہ یا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح نہ صرف اپنا قیمتی وقت مرباد کرتے ہیں بلکہ ان کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے ناظرین وقت کی کمی کے باعث یہ تھا اس ویڈیو کا پہلا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں مزید انکشافات کھولنے کی کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس عمل میں جھوٹ بولنے سے لے کر زنا تک ہر برے فیل سے اجتناب برتنا لازم کیوں ہوتا ہے اس عمل کے لیے انسان کو غلیز اور ناپاک رہنے کی تنبیہ کیوں کی جاتی ہے اور چلے کے دوران انسان کو اپنا فضلہ یا پیشاب پینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یہ ایسے حقائق ہیں جو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور ویڈس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور شکرین پر دائیں بائیں نظر آنے والے چینل بھی سبسکرائب کیجئے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگہدار